یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل اسمان بزدار کا کہنا ہے کہ اے پی سی کے نام پر اپوزیشن کا اکٹا ہونا بری طرح فلوپ رہا اپوزیشن جماعتوں کو ناکام شو پر منفی سیاست سے توبہ کر لینی چاہیے اسمان بزدار کا کہنا تھا کہ بائیس کروڑ عوام نے اپوزیشن کے غیر جمہوری طرز عمل کو مسترد کر دیا ہے کرپٹ اناثر سننے قوم ہے لاکھ احتساب کی حامی ہے افغانستان کی صدر اشرف غنی دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے افغان صدر کا استقبال کیا افغان صدر کے ہمراہ ایک آلہ سطح کا وقت بھی پاکستان آیا ہے جس میں افغان مزرعہ تاجر مشیر اور سینئر حکام شامل ہیں پنجاب کے شہر اکارا کے نواہی گاؤں چونتیس جیڈی میں رات کو آندھی کی وجہ سے دیوار گر گئی جس کے مربے دلے دبنے سے تین افراد جاں بہت جبکہ ایک بچی زخمی ہو گئی ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے میں ضعیف میاں بی بی اور ایک آٹھ سالہ بچہ جاں بہت ہوا ہے جبکہ لڑکی زخمی ہوئی ہے جاں بہت ہونے والوں میں پچاسی سالہ دلمیر، اسی سالہ بھانگا، بی بی اور آٹھ سالہ ادنان شامل ہیں ملتان میں غیرت کے نام پر باپ اپنی بیٹی کا قتل کر کے فرار ہو گیا پولیس کے مطابق غیرت کے نام پر قتل کا یہ واقعہ ملتان کے علاقے سمیج آباد میں پیش آیا جہاں بائیس سالہ لڑکی کو اس کے والد اقبال نے فائرنگ کے قتل کر دیا اور خود فرار ہو گیا موٹر وے پولیس نے میاں چنو کے قریب کاروائی کرتے ہوئے گاڑی سے پچاس کلو گرام منشیات برامت کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر دیا ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق قومی شہرہ پر میاں چنو کے قریب موٹر وے پولیس نے غلط یو ٹرن لینے پر ایک گاڑی کو روکا تو اس میں سوار ملزمان نے فائرنگ کر کے فرار ہونے کی کوشش کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں نام علوم ملزمان نے ایک گاڑی پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک شخص جاب حق ہوا ہے سہراب گوٹ میں نام علوم ملزمان کی گاڑی پر فائرنگ سے جاب حق ہونے والے شخص کی شناخ سید شکیل حسین کے نام سے ہوئی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لئے دیکھتے رہی ہے ویجن مزید خبروں اور اپریٹس کے لئے دیکھتے رہی ہے